سلام علیکم میرے ہزبن کو اور میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو پشھ رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے اپنی یک سے امان میں رکھے آمین ہاں جی کہا اسے کہ میں نے چھوٹا سا اپنے گھر میں سیٹ اپ بنایا ہم ہی در ہی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو آج بچوں کے ساتھ ہزبن تو گھر پہ نہیں ہے بچوں کے ساتھ اور سسر کے ساتھ ہم ہی در ہی عبادت کر اور یہ جو صورت میں لگائی ہوئے اِنَّا جَلْنَا فِي لَيْلَةُ الْقَدَر اس کی تثبیر زیادہ سے زیادہ آج کی رات پڑھئے گا اور مجھے بھولئے گا نہیں دعا ہم نے یاد رکھے گا ساتھ ساتھ میں افتاری کی تیاری بھی کر رہی ہوں صبح میں نے افتاری کروا رہی ہوں میرے ہزبن جو ہیں ان کے دوستوں کی افتاری کروا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نے کہا ابھی تھوڑ تھوڑ کیاری کروں گی تو صبح تک میری ہو جائے گی انشاءاللہ جب تک بچے وضو کر رہے ہیں تب تک میں کچن میں میں نے چنے رکھ دی ہیں بوائل ہونے کے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ چنے بوائل ہوتے رہیں گے ہلکی آنچ پر رکھ دی ہیں ساتھ ساتھ میں عبادت کر کے جب تک فارقوں کی چنے بوائل ہو جائیں گے اللہ پاک آپ کی ہم سب کی عبادت قبول فرمائے سرات کے صدقے سب کی تمام حجات پوری کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے ازغائبی رزق اتا فرمائے الہی آمین چاگائیس اب جاتے دیجئے گا انشاءاللہ ابتاری میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ